بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے بڑی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ میری ویڈیو کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید اگر ابھی تک آپ میرے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مٹی سے ایک پتلا بنایا پھر اس کی شکل و صورت بنائی اس میں اپنی روح پھونکی اور فرمایا انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گیا یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا زمین پر میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا تو پاک ہے ایسی ہستی کو زمین پر رکھے گا جو لڑے جھگڑے اور خون خرابہ کرے جبکہ ہم ہر وقت آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کی تعریف میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم تیرے علم کے بنا کیسے ان کے نام جان سکتے ہیں ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جس کا علم تم ہم کو دیتے ہو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے وہ نام سکھا دیئے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب کے سب ایک وقت میں سجدے میں گر پڑے لیکن ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اور غرور میں آ گیا خدا تعالیٰ کی ببرکت ذات نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدے سے باز رکھا اس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے ایک مٹی سے بنایا ہے ابلیس ایک جن تھا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا اور فرشتوں کو اپنے نور سے بنایا تھا اسی لئے فرشتے غلطی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ہر وقت اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ابلیس چونکہ ایک جن تھا لیکن اپنی خوبیوں کی وجہ سے فرشتوں کے رتبے پر پہنچ چکا تھا جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو اب جنت سے اتر جا تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے اور یہاں ایسے زلیل ہو کر پھرے کیونکہ تجھے اب زلیل کر دیا گیا اب تُو جنت سے نکل جا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہہر ابلیس پر نازل ہو گیا اس نے ہر برے کام کا اس وقت اہد کر لیا اسی لیے اس کو لقب شیطان ملا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا اگر مجھے نکال رہا ہے تو اس دن تک کی محلت دے جس دن لوگوں قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا تجھے وقت مقررہ یعنی قیامت تک محلت دی جاتی ہے پھر شیطان نے کہا پروردگار جیسا تُو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی تیرے لوگوں کو گناہوں کا راستہ دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں میں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوئے ان پر میرا قابو مشکل ہوگا اللہ تعالیٰ کی ببرکت ذات نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ بھی قدرت نہیں ہوگی ان کو گناہوں میں ڈال سکے گا ہاں جو بدرا ہوں گے اور جو بھٹکے ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور بے شک انہی کی جگہ جہانم ہوگی اللہ تعالیٰ نے آدم کی وابستگی کے لیے اما ہوا کو پیدا کیا اور ان کو بائیں پسلی سے نکالا اور آدم سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو جنت میں رہو جہاں سے جو دل کرے وہ کھاؤ پیو مگر جس درخت کا میں تمہیں منع فرماتا ہوں اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے اب شیطان آدم اور ہوا کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کیوں نہ تم کو ایک ایسا درخت بت لاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے اور ایسی بادشاہت کا بتاؤں جو کبھی نہ زائل ہو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے کس چیز نے روک رکھا ہے صرف اس لئے اللہ تعالی نے تمہیں روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لئے زندہ نہ رہ جاؤ اور ان سے اللہ ہی کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں جب آدم اور ہوا نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ وجود سے ننگے ہیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے تب ان کے پروردگار ہمارے رب تعالی نے ان کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تمہیں اسی درخت کے پاس آنے سے منع نہیں کیا تھا کیا تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں ہی عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تُو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر اپنا رحم نہیں فرمائے گا تو یقینا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ تعالی کی ببرکت ذات نے فرمایا تم سب اب بحیت سے اتر جاؤ نکل جاؤ اس جنت سے اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تمہارے لئے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اسی کی ہی پیروئی کرنا پھر آدم نے رو کر اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ تعالی نے ان کا قصور معاف کر دیا اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آدم کو ان کے دماغ اور سمجھ کی وجہ سے فرشتوں پر افضل بنایا اور اسی لئے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا اللہ تعالی نے دو راہیں مقرر کی ہیں ایک سیدھی اور نیکی کی ہے دوسری غلط جو کہ بدی کی ہے جب انسان اپنے دماغ سے کام لے اور درست فیصلہ کرے اور سیدھا یا نیکی کا راستہ اختیار کرے تو وہ فرشتوں سے بے شک افضل ہے اسی لئے کہ فرشتوں میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے بالکل بھی نہیں رکھی ان کو صرف ایک ہی سیدھا اور نیکی کا راستہ معلوم ہے اور جس پر وہ ہر وقت چلتے ہیں انسان اگر سمجھ رکھنے کے باوجود بھی بدی کا راستہ اختیار کرے تو وہ شیطان سے بدتر گردانا جاتا ہے ان چیزوں کا ذکر سورہ البکرہ اور سورہ العراف اور سورہ تاہہ میں آپ واضح طور پر پڑ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اگلی بار تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ